اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل فوڈ اینڈ فوڈیس فوٹی ٹو آج کی ریسپی ہے موکا کوفی جو کہ بہت ہی مزیدار اور یمی ہوتی ہے چلے بھلانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے ایک کپ کوفی کے لیے میں نے فول کریم ملک رکھا ہے اور اس کو بوائل کر لیا اس کو کافی تک کر لیا ہے تاکہ یہ بہت مزے کی یمی کریمی بنے اور اس کو پھینٹ لیا تاکہ اس میں جاگ بن جائے آپ نے اسی طرح اس کو فول ہوت کر لینا ہے اس کو اچھے دو تین بوائل آجیں اور اس کی اس طرح سے کریمی جاگ بنا لینا ہے اب میں نے ایک بڑا کپ لیا ہے موڑے کپ کے اندر میں اس کی جو ہے فوم تیار کروں گی کوفی کے لیے تو سب سے پہلے اس میں دو چمچ جو ہے شگر کے ڈالیں گے شگر اگر آپ کم لینا چاہتے ہیں تو آپ ڈیٹ چمچ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ٹیبل سپون جو ہے وہ سٹینڈرڈ اس میں ڈالتے ہیں ایک ٹی سپون میں نے اس پہ کوفی کا ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون گرم پانی کا اب اس کو بیٹر کے ذریعے ہم بیٹ کرنا شروع کریں گے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے کہ اس کی فوم بننا شروع ہو جائے آپ کو ایک ٹپ دیتی ہو اگر آپ کے پاس یہ والا بیٹر نہیں ہے الیکٹر بیٹر تو آپ اس کے ہینڈ بیٹر یوز کر سکتے ہیں اور چینی کو پیس کے گرائنڈر میں تو پوڈر بنا کے اپنے پاس لکھ لیں کسی بھی چینی یوز کریں آپ کو آدھا ٹائم لگے گا بیٹ کرنے میں یہ جلدی تیار ہو جائے گی فوم یہ دیکھیں اس بیٹر میں تو ایک منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے کسی بھی چینی سے آپ کی جہاں پہ آپ کو فائی منٹ لگنے ہیں آپ کے ٹو یا تھری منٹ میں فوم بن جائے گی یہ دیکھیں آہستہ آہستہ کلر چینج ہو رہا ہے اس کے بننے کا یہی نشانی ہے کہ اس کا کلر چینج ہو کے لائٹ یلو کلر کا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہماری فوم تیار ہے اب میں اس کو کب میں ریڈی کروں گی اس کی دیکھیں تھکنس بہت زیادہ ہے اسی طرح کی تھکنس ہو تو یہ فول کریمی اور فومی بنتی ہے یہ دیکھیں بہت زیادہ تھک کافی بنی ہے اس کو میں نے دوسرے کب میں شفٹ کر لیا ہے 2 ڈیبلا سپون میں نے اس میں 2 سے 3 ڈالوں گی اور 2 ڈیبلا سپون اس میں چوکلٹ سوس کے جائیں گے موکہ کافی کا یہی انگریڈیٹ جو ہے چینج ہے اس میں چوکلٹ سوس جالتی ہے جس سے اس کا ٹیس بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اب اس میں میں نے فول ہارٹ ملک ڈالا ہے جس کو میں نے کافی زیادہ پکا لیا تھا یہ دیکھیں اس کے ساتھ ڈالتے ساتھ ہی اس میں کافی اچھی ایک فوم جو ہے وہ بن چکی ہے بہت فومی اور کریمی کافی بنی ہے یہ دیکھیں ہلانے سے آپ کا بتا چل رہا ہوگا یہ تقریبا ہماری کافی تیار ہے اب اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا چوکلٹ سوس ہو ڈال دیا ہے تاکہ یہ مزید یمی بن جائے اور اینڈ پہ اس کے اوپر میں ہارٹ چوکلٹ جو ہے اس کا پاورڈر سپرنکل کروں گی تاکہ اس کی جو فوم ہے وہ بھی اور زیادہ مزے گی اور یمی ہو جائے یہ دیکھیں ہماری موکا کافی بلکل ریڈی ہے آپ بھی اس کو ضرور نائے گا ٹرائے کیجئے گا اپنے گھر پہ اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ